سو ہلو گائز ویلکم بیک تو پاور ڈریک آج ایک ایسی گاڑی کے بارے میں بات ہونے والی ہے جو انڈینز کے دل پر راج کرتی ہے اور جب سے اپنے سیگمنٹ کے اندر اتاری گئی ہے اسٹارٹنگ میں تو یہ لگا لو سیلٹوس 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 ایسے حال تھے اس کے بعد کریٹ آئی کریٹا نے تھوڑا بہت سیلز فگر کو ایفیکٹ کرا اس کے بعد کیا والوں نے کہا ہماری گاڑی کا کر دو کریش ٹیسٹ کریش ٹیسٹ کرنے کے بعد سے تھوڑے سے حال مارے ہو گئے ہیں پر پھر بھی اگر دیکھا جائے تو آرام سے ہر مہینے کے آٹھ نو ہزار یونٹ یہ کمپنی اپنی کیا سیلٹوس کی سیل کر لیتی ہے جب آپ کو پتہ یہ کیا دیکھو کیا سیلٹوس کریٹا ایک ٹاف رائیول ہے ایک دوسرے کے اور سب برینڈ بھی ہیں تو وہاں پہ لوگ دن دونوں گاڑیوں کے بیچ میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں ہونا بنتا بھی ہے اور 2019 سے اس گاڑی کو کیا کئی باری لوگوں چینج ہو گئے کچھ نیو ویرینٹس نکل گئے چھوٹے موٹے فیچرز کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہو گئے پر ایک جو فیس لیفٹ ہوتا ہے وہ اس گاڑی کا ابھی تک نہیں آیا ہے تو آپ کو کافی ساری فوٹوز وغیرہ دکھاؤں گا آج اس ویڈیو میں اور کافی ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر چینج کر کے اس کا پروپر فیس لیفٹ نکالا جانے والا ہے اور وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا 2022 کے اندر جب آپ لوگ اس کا نیو ویلی جو جنریشن ہو گیا یا نیو ویلی جو فیس لیفٹ فیس لیفٹڈ ورزن ہو گا اس کو آپ پرچیز کر سکیں گے نیکسٹ یئر تک کریش ٹیشٹ میں 3 سٹار کی ریٹنگ آنے کے بعد سے لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ تو تھا ہی اس کے اوپر بٹھ پھر بیچ میں کس کا ایکسیڈنٹ وہ جس میں گاڑی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی جب سے اس کی سیفٹی کے اوپر کافی زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں جو اٹھنا بنتا بھی ہے اٹھارہ لاکھ روپے یہ گاڑی کے اندر اگر کوئی کمپنی صرف دو ایئر بیک دے گی تو وہاں پر ایک کوششن اٹھنے جیسی بات ہے کہ ہاں بھئی اٹھار لاکھ کے گاڑی میں دو ایئر بیک کا کیا سینس بنتا ہے بٹھ خیر اب جو اس کا فیس لیٹ آئے گا اس کے اندر آپ لوگوں کو اس کی سیفٹی کو بھی تھوڑے سے اپگریڈ دیکھنے کے لئے ملیں گے اس کے علاوہ فیچرز میں آپ کو کافی سارے اپس اور ڈاؤنز دیکھنے کے لئے ملنے والے اور ساتھ کے ساتھ لکس تو یہاں پر ٹوٹلی چینج ہونے ہی والی ہیں اب اگر میں یہاں پر لکس کی بات کرتا ہوں تو آپ کو لک وائز دن میں کہہ نہیں سکتا کی بھائی کیسی لے گی کیسی نہیں لے گی پرسنلی میرے اپینینز کی میں بات کرتا ہوں تو جو کرنٹ کیا سیلٹوس آتی وہ تھوڑی سی دیکھنے میں جیادہ اچھی لگ رہی ہے آپ دونوں ہی گارڈیوں کے ایک باری ایمیجز اپنی سکرین کے اوپر دیکھو اور میک شو نیچے کمنٹ ڈاؤن کر کے بتاؤ کونسی والی سیلٹوس جیادہ شاندار ہے کونسی والی جیادہ بڑی لگ رہی ہے کونسی والی آپ ان دونوں میں سے پک کرو اگر آپ کے پاس دس سے بیس لاکھ روپے کے بیچ میں ایک ٹوکن اماؤنٹ ہے تو اگر میں نیو والی کیسی لٹوس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو اس کا جو ٹوٹلی ڈیزائن رہنے والے یہ پورا کا پورا ریزیمبل ہوگا آپ کی انٹرنیشن مارکٹ کے اندر کیا گیا یہ ایک اس پورٹیج نام سے کار آتی ہے اسی کے جیسے آپ کو دیکھنے میں تھوڑی سی بولڈ مسکولر اور مچو دیکھنے کے لئے ملے گی فرنٹ کے اندر آپ کو شی شیپ کے اندر ایلی ڈی آرل دیکھنے کے لئے مل جائیں گے کیا کی سگنیچر گریل آپ کو یہاں پر پر ٹائگر نوز والی دیکھنے کے لئے ایزیٹیز ملے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اپنے وہی آئس کیوب ڈیزائن کے اندر فاغ لیم مل جائیں گے بس سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوں گے بٹھ یہاں پہ ایک اچھی بات کہہ رہنے والی ہے جو اس کی لائٹس وغیرہ فرنٹ کا ڈیزائن وغیرہ اس میں ٹوٹلی جو لائٹس ان کو تھوڑا سا انپروف کرا جائے گا وزیبلیٹی اچھی کری جائے گی جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہے مطلب کی پاور جو ہے جو تھوڑا سا سٹرونگ اور کرا جانے والا جو ایک اچھی چیز ہے باگی اگر آپ سائیڈ پروفیل دیکھیں گے تو سائیڈ پروفیل سے کافیت تک آپ کو پرانی سیلٹ آس سے انسپائر لے گی کافی ساری چیز آپ کو سیملیر سی دیکھنے کے لئے لگیں گی جیادہ فرق نظر نہیں آئے گا بٹ سائیڈ پروفیل میں جو اچھی چیز ہے تھوڑا سا کمفرٹ بگرہ بڑھ جائے گا اور گاڑی کی لک تھوڑی سی اور بھی جیادہ مطلب مسکولر سی ہو جائیں گی باگی سائیڈ کے اندر اور ویم ہو گیا یا سائیڈ پروفیل کی جو ڈیزائن ہو گئے وہ آپ کو نائنٹی پرسنٹ سیملیر دیکھنے کے لئے ملے گی سوائے چھوٹے موٹے چینجز کے علاوہ ڈیمنشن کی گاڑی کے اندر مل جائے گی جس کی کافی جیادہ ریکوائرمنٹ تھی ایچ ٹی ایکس ویریانٹ کے اندر آپ کو صرف دو ہی ائر بیکس ملتے تھے تو وہ اپ گریڈ کر دی جائیں گے ان ٹمس آف سیفٹی کافی ریومر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی جو بیلڈ کوالٹی ہے اس میں آپ کو تھوڑے سے اب دیکھنے کے لئے ملیں گے باٹ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا بیلڈ کوالٹی اور بیٹر ملے گی یا پھر مطلب کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سی سیفٹی وگرہ انکریز ہوگی کیونکہ ایسا اس لیے نہیں ہوگا گاڑی کی یہ صرف فیس لیفٹ آ رہا ہے فیس لیفٹ کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہو کہ باہر کی جو چدر ہوتی ہے یا پھر جس کو کہتے ہیں باہر کی جو باڈی ہوتی ہے یا پھر جو جس کے اوپر کام کرنا بنتا بھی ہے جس کے اوپر اگر کیا کام کر دیتا تو بھائی بلکل مزے آ جائیں گے باگی اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی نیا انجن وگرہ ہمیں دیکھنے کلے ملے گا تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو تین انجن آتے ہیں وہی سیم دیکھنے کلے ملیں گے 1.5 لیٹر نیچورلی ایسپیریٹیڈ پیٹرل یونٹ جو کافی زیادہ بکھتا ہے اچھ ہمائلے نکال کے دیتا ہے ٹھیک تھاک پاور بھی مل جاتی ہے دوسرا 1.5 لیٹر کا CIDI ڈیزل یونٹ ایک سو پندرے بی ایش پی کی پاور نکال کے دیتا ہے پاور آپ کو پیٹرل ڈیزل میں ایک سو پندرے ہی بی ایش پی ملتے ہیں بس ٹورک کا ڈیفرینس رہتا ہے اگر آپ تھوڑتا پرفارمنس اورینٹیڈ لینا چاہتے ہیں تو ڈیزل کے ساتھ جا سکتے ہیں پھر اگر آپ کو پیٹرل میں پرفارمنس اورینٹیڈ چیئے تو آپ 1.4 لیٹر کا GDI ٹربو پیٹرل یونٹ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی 7 سپیڈ کی ڈی سی ٹی ٹرانس میشن کے ساتھ جو کافی زیادہ ایک مطلب خود میں سموت ہے کافی زیادہ ریفائنڈ رہتی ہے اب وہ پک کر سکتے ہیں باقی آپ کے پاس ٹرانس میشن میں بھی کیا خوب سارے آپشن دیتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ یہ سکس سپیڈ مینوال آتا ہے سکس سپیڈ آئی ایمٹی آتا ہے سکس سپیڈ کا ٹرک کنورٹر آئی ویٹی بھی آتا ہے اور سیون سپیڈ کی ڈی سی ٹی ٹرانس میشن آتی ہے باقی اس کے اندر ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے کہ آپ کا جو فولی دیجیٹل انسٹرمنٹ کلسٹر آپ کو وہ دیکھنے کے لئے مل جائے گا ہیڈز اپ ڈسپلیز گاڑی کے اندر آلیڈی آتی ہے آپ کو ایر وینٹیلیشن والی سیٹ دیکھنے کے لئے ملتی ہے ٹین پوائنٹ ٹو فائنچز تک کی انفرٹینمنٹ اسکرین آتی ہے ویڈ اینڈر اوٹو ایپل کار پلے ٹاپ آف دی لین ویڈرین میں اینڈر اوٹو ایپل کار پلے وائرلیسلی نہیں چلتا ابھی وہ چیز آپ کے بعد میں آپ چلنے لگ جائے کرے گی کار کے اندر آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول اب آپ کو ڈوال زون دیکھنے کے لئے مل جائے گا باقی مطلب چھوٹے موٹے تو اس گاڑی کے اندر بہت سارے فیچرز ایڈ کرے جانے والے ہیں جیسے کول گلو باکس ہو گیا وائرلیس موبائل فون چارجنگ ہو گئی کچھ فیچرز ایسے ہیں جن کی یوز نہیں ہے ان کو ہٹائیں یا پھر جن کا یوز ہے ان کو ادر ویرینٹس کے اندر دیں تو یہ ساری چیز اگر کوئی کمپنی اپنی گاڑی کے ساتھ کرتی رہتی ہے تو وہ مارکٹ کے اندر برقرار بکتی رہتی ہے لوگ اس کو خریدتے رہتے ہیں کیونکہ ہر بند یہی چاہتا ہے کہ اپ ڈیٹ آتا رہے بس گاڑی کے اندر آج کی ڈیٹ میں فارڈ کا انڈیا سے جانے کا سب سے بڑا ریزن صرف یہ ہی ہے کہ گاڑیوں میں اپ ڈیٹ نہ آنا تو وہیں اس گلتی کو یہاں پہ کیا نہیں کرنا چاہتا یا انڈیا نہیں کرنا چاہتا اس لئے وہ لوگ ٹائم ٹو ٹائم اپنی گاڑیوں کے اندر اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں جیسے کی کریٹا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اپ ڈیٹ آگیا 2022 کے اندر تک اس میں بھی آپ کو فرنڈ میں ڈیفرنسز دیکھنے کے لئے ملنے والے تھے تو یہ کیا والے کیسے پیچھے رہتے ہیں انہوں نے بھی اپنی گاڑی کے اندر پرابر بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینجز وغیرہ لا دیئیں فیچر وغیرہ اپ ڈ ڈاون کر دیں جو ایک خود میں کافی ایک اچھی چیز ہے باقی فرنڈ کا ڈیزائن تو آپ لوگوں سے میرا question رہے گا کہ بتانے بھائی کچھ اس ٹائپ کا مجھے لگتا ہے کہ کیا کو اپنے وائٹ کلر کی جتنی بھی گاڑیا ان کے اوپر بلیک کلر کا کیا کو دینا چاہی نیو والا کتنا مست لگتا ہے سپورٹی سا بھی لگتا ہے مطلب فنگی سا لگتا ہے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے مجھے دیکھنے میں اور جو بلیک کلر کی اس پر تو وائٹ آتا ہے جو تھوڑا سا ہائلائٹ ہوتا سمجھ میں آتا ہے یہاں بھائی کونسی کمپنی کی گاڑی ہے بٹ ٹھیک ہے یہ ابھی ایسا سا ہی دے رہے ہیں کیا پتا کچھ ٹائم کے بات دے دیں اور باقی اس کے اندر آپ کو پتہ یہ کہ فیچرز کے معاملے میں سیلٹوس میں کوئی کمی نہیں ہے بچ جو ایک کمی تھی وہ پینرومک سن روپ نہیں آیا گرتی تھی وہ چیز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی کنیکٹڈ کار ٹیکنالوجی آپ کو ملتا ہے یوں وہ کنیکٹ کے دور اور آپ کو اسٹرین گانٹڈ کنٹرول بھی مل جاتے ہیں کروز کنٹرول بھی مل جاتا ہے ون ٹچ اپ اینڈ ڈاؤن والی ڈرائیور سائیڈ وینڈو بھی مل جاتی ہے اور گاڑی کے اندر ایئر پیوری فائر بھی مل جاتا ہے جو ایئر کو پیوری فائر کر دیتا ہے اب پتہ نہیں اس کا مجھے کتنا ہی ایسا کیا ہے بٹ ایسا کیا ہے کہتا ہے کہ گاڑی کہ جو ایئر ہے اس کے اندر سے ساری اشدیاں میٹ جاتی ہے ایک دھم پیور ایئر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے ایسا کچھ کیا کہتا ہے اب پتہ نہیں ایسا کیتنا ہوتا ہے کیتنا نہیں ہوتا وہ آپ لوگ ہی بتا سکتے ہو جو لوگ کیا کو یوز کرتے ہو جتے لوگ بھی کیا سیلٹوس یوز کرتے ہیں جن کی گاڑی میں سے مطلب کٹانو مر جاتے ہیں ایک دھم ساف ہو جاتے ہیں کمنٹ ڈاؤن کر کے بتا سکتے ہیں تو ایسی کچھ کیا کہ سیلٹوس آنے والے جس کے اوپر اوپسلی کیا تھوڑے سے پیسے تو جرور بڑھائیں گے بٹ اتنا ہی ہوگا کہ بہت زیادہ بڑھا دیں گے کیونکہ ایک سیوے سیون ڈیبل ایسے پرائیس پر لانچ ہوئے ہیں ہر کمپنی کے اس نے ہوش اڑا رکھے ہیں تو مطلب بلکل یہ پیسے تو زیادہ نہیں بڑھیں گے سو حوپ سوڑ پڑھ میں پڑھ میں css